موڈل ایچ پی تیرہ بیس اور ایک اس کا یہ مسئلہ یہ دکھر گیر باکس کا ہے دوسرا اس میں کارٹک بلکل ہوکے ہے میں نے دوسرے پرنٹر پر ٹیسٹ کی گئی ہے لیکن جیسے ہی اس میں لگاتا ہوں یہ لائٹ بلنک کر رہی ہے نو پرنٹ کارٹج جبکہ کارٹج اس میں لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ فالٹ ہے اب اس کو یہ چک کرتا ہوں کارٹج میری ٹیسٹڈ ہے بلکل اوکے ہیں دوسرے پرنٹر پر میں نے چک کی یہ دوسری کارٹج میں نے اوکے کارٹج نکال لگا کے وہ بھی چک کی یہ بھی میری اوکے کارٹج ہے پر میں نے ایک ٹیسٹ کی گئی ہے اس کو میں لگاتا ہوں اس کے باوجود دیر ایز نو پرنٹ کارٹج پرنٹ کارٹج کا اس میں مسئلہ ہے یعنی کسی بھی ٹونر کارٹج کو پرنٹر قبول نہیں کرتا یہ ہی آرہا ہے کارٹج میں موجود نہیں ہے ابھی مجھے اس مسئلے کو آل کرنا ہے کھولنے کے میں مکمل پہلے ویڈیوز دے چکا ہوں جو نئے ہیں ان ویڈیو سے میری گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ اس کے سائیڈ کور سٹاپ کو کیسے کھولنا ہے ویسے تو سکریوز ہوتے ہیں کومن سائشو ہوتا ہے کوئی بھی کھول سکتا ہے ابھی میں اس کو جو سپیسیفک پارٹ کھولنا ہے کہ یہ پرنٹ کارٹج کو کبول نہیں کرتا میں اس کی طرف جاؤں گا اس کے لئے مجھے اس کے پینل سوچ کھولنا ہوگا اور اس کے بعد مجھے اس کے اندر سے ایک حصے کو نکالنا ہے تو آئیے دیکھیں ایک کیا چیز ہے اس کے سکریو احتیاط سے کھول لیں اس میں سوچ ہے تو مجھے اس کو کھول لیں دو یہ کھول لوں گا اس کیو کو نہیں کھول لوں گا اگر میں نے اس کو کھولا تو یہاں سے وہ گر جائیں گی اور یہ سوچ کا سیٹنگ خراب ہو جائے گی تو یہ میں نے سوچ کھولا کر لیا ابھی مجھے اس کے فار میٹر کو بھی کھولنا پڑے گا احتیاط سے پاور سپلائی کنیکشن اس کو کھول کر لیں سکینر سکینر موٹر کاؤنٹر چپ ٹونر کے اور یہ پینل کے فار میٹر لگ ابھی اس کے بعد مجھے اس پٹی کو نکالنا ہے یہ جو پٹی لگی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پٹی لگی ہوئی ہے مجھے اس کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے لیے پہلے اس کو الگ کروں گا اس کے نیچے سپرنگ ہوتا ہے اس کو نیا ہتیاط سے نکال لیں اس کے بعد اس پٹی کو کھولنے کے لیے اس کو پریس کریں گے اور اس کو نیچے لی جانب دبائیں گے یہ نیچے لی جانب دبانے کے بعد اس کو اندر کی طرف سے ہتیاط سے نکال لیں گے یہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ ایک چیز اس کی کریکڈ ہے یہ اصل اس کی شیپ یہ ہے تو مجھے اس کو یہاں پر کسی طریقے سے فکس کرنا ہے جس کے بعد میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کو سولڈرنگ آئرنگ کی مدد سے اس میں کوئی یا کومن پین سٹیپلر پینول لگا سکتے ہیں یا اگر اس کو کسی پکہ سلوشن کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں جیسے بھی کہ یہ مضبوطی کے ساتھ یہاں پر قائم رہے اب اس کے میں یہ کوشش کرتا ہوں اور پھر میں آپ کے علاقے دکھاتا ہوں اس کو میں جوڑ لیا ہوں اب اس کو میں سرفس کو ملائم کر لوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے سولڈرنگ آئرنگ کی مدد سے اور سٹیپلر پینس کے اندر لگا کر اس کو میں نے پرس کی اور یہ مضبوطی کے ساتھ میں نے اس کی باڈی دوبارہ سے بنا دی گئے 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 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی باڈی مضبوطی سے اپنے جگہ پر بند چکی ہے ہم اس کو دوبارہ سے فٹنگ کر دوں گا فٹنگ کے لئے یہ یاد رکھی یہ اس کے ہکس ہیں جو ان جگہوں پر آتے ہیں اور یہ نیچے کے ایسے بٹھانے کے بعد ہم اس کو اوپر کو پریس کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر جاتی ہے میرے پاس یہاں پر کیونکہ دوسرا کیمرہ نہیں ہے جہاں سے میں دکھا سکا ہوں تو میں کوشش صرف کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکا ہوں کہ اس کو بٹھایا میں نے کیسے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ نچلی جانب یہ اور اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اگر میں نیچے کو دباؤں گا تو یہ جگہ پر فٹ ہو جائے گی لیکن اس وقت یہ اپنی جگہ پر نہیں ہے یہ ہے اب اپنی جگہ پر یہ بیٹھ سکی تو اس کو بٹھانے کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف پریس کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کھولی تھی یہ بلکل اپنی جگہ پر آج سکی ہے تو اس کو کھولنے کے لئے یہ صرف یہ نیچے ڈاٹ دیا ہوتا ہے اس کو نیچے کی جانب ہلکا سا پریس کریں اور اس کو نیچے کی جانب دبا دیں زیادہ نہیں اس کو پریس دینا ورنہ یہ نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اس کو ایسے کھول سکتے ہیں اب اسی طرح باری سپرنگ اور اس کو لگانے کی تو یہ کارٹس جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے اس کو پریس کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ آگے سے ہٹ جاتا ہے اور کونٹیکٹس اس کے اب اس میں جوڑ جاتے ہیں یہ یہ بھی میں درست بٹھا چکا ہوں اب اس کا میں فارمیٹر دوبارہ سوپر لگاؤں گا اور اس کے بعد تیست کرتے ہیں اس کو اور اس کا جو شور کا مسئلہ ہے جو وہ بھی میں اسی میں میں ویڈیو میں کلیر کرتا ہوں تاکہ مجھے الیادہ سے ویڈیو اس کے لئے نہ دینا پڑے لیزر اسمبلی یا سکینر لیزر اسمبلی یا سکینر کی موٹر یہ ٹونر چپ اوپر جو لگی ہوتی ہے اس کے کاؤنٹر چپ اس کے لئے اس کے پینل کونٹیکٹس اور یہ اس کی پاور سپلائی کے پاور سپلائی ہمیشہ نہاید احتیاط کے ساتھ ایک بھی کونٹیکٹ اندر سے شارٹ ہو گیا تو یہ پرنٹر مسئلہ دے گا ملنگ جبоры دے ہیں فارمیٹر میں بھیٹ کر رہا ھار ملنگ سکینر شوال ملنگ گی d وہ موسیقی 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 پار میٹر کے بعد ابھی پینل سوچ یہ دیکھ سکتے ہیں سوچ اس میں یہ لگا ہویا تو اس کی ایئر اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ جگہ پہ اپنی ٹھیک سے بیٹھ جاتا ہے یہ پرنٹر پرانے ہو چکے ہیں اور ان کا پلاسٹک بہت نازک ہوتا ہے تو یہ کریک ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا اسے فرق کوئی نہیں پڑے گا لیکن یہ یہ سوچ بٹھا دیا یہ جیسے کور بند ہوتا ہے تو یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ چیز کلیر کی تھی اس سوچ کو بٹھاتے ہوئے احتیاط یہ دیکھیں یہاں پر جا کے یہ زور لگ رہا ہے نہیں جا رہا تو جب یہ سائیڈ کور لگے گا تو یہاں سے اس کو بریس کر دیتا ہے اس حصہ کو غور سے دیکھئے گا یہ آپ کو تھوڑ سی مومن نظر رہے گی یہ جیسے ہی ہوگا اب یہ اندر داخل ہو جائے گا بجا یہ ہے یہ آگے یہ نہیں جانے دے گا جب اس کو میں یہاں سے ہلکا سا پریس کروں گا تو اب جیسے ہی میں اس کو آگے لے کے آنگا تو یہ اپنی جگہ پہ جا کے اس کو سوچ کو آن کر دیتا ہے اب باری اس کے پینل لگانے کی یہ تھوڑا سا مسئلہ کرتے ہیں فٹنگ میں تو اس کے لئے اس کو نکال لیں اس کو بھی نکال لیں پینل وائر کو سراغ سے پہلے نکال کے اب ٹاپ کور اوپر ہم آسانی سے بٹھا رکھتے ہیں ٹاپ کور بٹھانے کے بعد ہم یہاں سے آسانی سے پینل لگا لیتے ہیں اس میں یہ پتری دیو اس کو تھوڑا سا پریس کر کے اس کو نیچے دبائیں گے تو یہ بیٹھ سائے گا ہمیس کے سکر کار لیتاں سکر مکمل ہونے کے بعد ہمیں پہلے اس کا ٹیسٹ پہ ہی دکھاتا ہوں کہ مکیام کارٹیج کا بول کرتا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کے جو دوسرا نائز والا ہے فالٹ میں اس کی طرف چلتا ہوں یعنی کہ جو شور کرتا ہے پرنٹر کارٹیج بٹھا دیا اور یہ کارٹیج بٹھا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کاشن یعنی پیپر موجود نہیں ہے اس پر چلا گیا ہے جیسٹ چلیر ہوں کہ یہ بھی کارٹیج کے اندر اشو ہے کارٹیج کا فالٹ موجود ہے اس کو ریپلیس کر کے دکھاتا ہوں میں یہ بھی دوسری کارٹیج پر اس کے ریزلٹ چیک کروں گا تاکہ یہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ جو فالٹ میں نے کہا تھا کارٹیج قبول نہیں کر رہا وہ کلیر ہو چکا ہے یہ بھی دوسرا دوسرے کارٹیج پر یا نہیں بلکل ریڈی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹر بلکل ایک اس کا فالٹ ہوکے ہو چکا ہے ابھی اس کے دوسرے فالٹ کی طرح جاؤں گا جو اس کا گیر کی نوائز آ رہی ہے تو گیر کے شور کو دور کرنے کے لیے مجھے اس کی وائرنگز کو کھولنا ہوگا پہلے صرف ایک جانب کا ان وائرنگز کو کھولوں گا یہ تمام طرح اس جانب سے باہر نکل لائیں گی کیونکہ میرا مقصد اس طرف ہے یہ کھولنے کے بعد اس کے لیے مجھے گیر باکس کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے مجھے گیر باکس کو دور کرنے کے لیے وائرن کھولنے رکھ اللہ سے دور کرنے کے لیے مجھے گیر سکتے ہیں کو اس کو معلق کرنے کے لئے پریشر رولر کے گیر کلا کیا اور یہ اضافی ٹریٹ کونیکشن اور وائرنگ ہینڈل ہے اس کو ہینڈلنگ کرنے والاکہ میں نے نکالا ابھی ایک دو تین اور یہ چار میں سکریو کھولوں گا اس کے علاوہ یہ کلاچ کیسکو میں علاق کروں گا یہاں سے سکریو جو مس نظر آرہا ہے یہ مس نہیں ہے بلکہ یہاں پر فین کا سکریو آتا ہے یہ نکالا چلا کیا اور یہ گیر باکس اس میں گیرز نیچے گیر جائیں اس میں کوئی پریشانی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں تمام طرح اپنی جگہ پر واپس بٹھائے جا سکتے ہیں ان تمام کو میں لگ کر لیتا ہوں یہ ان میں میں ان کی ایڈیسٹمنٹ سمجھا دوں یہ گیر باکس اس طریقے سے رکھا ہوتا ہے یہاں پر اس کے جو کلچ کا گیر ہے یہ والا یہ آتا ہے جیسے ہی ٹونر کارٹیج اندر داخل ہوتی ہے یہ کور بند ہوتا ہے تو یہ کلچ چلا جاتا ہے بس حورتی کہ یہ اوپر اٹھاتا ہے تو یہ سپرنگ اس کو پریش کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر جو مینویل پیپر کا گیر ہے یہ گیر یہ اس کی جگہ ہے ایک یہاں پر بڑا گیر آتا ہے ایک یہ اس کی جگہ یہ ہے بلاک اس جگہ پر آئے گا اور اس کے اوپر ایک ڈبل یہ گیر آتا ہے جس میں یہ دو دانت بنے ہوتے ہیں یہ ہے اور سب سے اینڈ پر یہ ہے اس میں یہ چیز یاد رکھیں اگر یہ اولٹ ہوگا تو یہ یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہ فٹنگ میں نہیں آئے گا یہ درست ہے اور یہ اوپر سے آپ کو ڈوٹ نظر آ سکتا ہے اس کا نکلا ہوا تو یہ اپنی جگہ پر جا کے ٹھیک سے بیٹھ جائے گا جو شور کی آواز آ رہی ہے ہمارا مسئلہ وہ ہے وہ ہے ہمارا یہ سونگ گئر یہ چیز پو فالٹ اس کا ہے کہ یہ یہاں سے بلکل یہ دیکھیں خوشک ہوا پڑ ہے اس یہاں پر کوئی گریس نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو جیسے یہ لگتا ہے کیونکہ اس میں پلے آئی ہوئی ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے جگہ سے ایسے جگہ چھوڑ دیتا ہے جس کی ویسے پرنٹر شور کرنے شور کر دیتا ہے تو مجھے اس کی لبریکیشن کر دینا یہاں پر جس کے باعث یہ رگڈ اس کی کم سے کم ہو جائے اور یہ اپنی جگہ پر ٹکر ہے اور پھر انشاءاللہ یہ درست کام کرے گا لبریکیشن ہوتی ہے گریس اس کو کہتے ہیں گیر گریس اور یہ اس پر میں اپلائی کروں گا دندانوں پر بھی لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہوتا ہے جہاں پر رگڑ کھانی ہے یہ ان جگہ پر آپ ہلکی ہلکی آپ اپلائی کر دیں زیادہ لگ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بہتر ہے ایک لبریکیشن یہاں پر اپلائی کی پھر اس کے اندر بھی میں بطور احتیاط تھوڑی سی لگاؤں گا تاکہ ہر جگہ پر یہ بہتر طریقے سے رگڑ کھا سکے اور یہ خرابی کا باعث نہ بنے اس کو بھی کھول کے یہ سوینگر اس کی صفائی کرنے کے بعد صرف یہ دو ڈاٹس ہیں اس کے دائرے یہاں پر لگاؤں گا کیونکہ رگڑ انہوں نے کھانی ہے باقی اگر دندانوں پر لگا دوں تو اس سلام علیکم سر تو اس گئر کی لوبلیکیشن کر دی اس کے بعد اس کے سپنڈل کی بھی جس کے اوپر اس نے فٹ ہونا ہے اس کی فٹنگ کیسے ہوگی یہ دیکھئے اس کو نکال لیں گے پہلے ہم اس کو فٹ کریں گے یہ لیں یہ جگہ پر چلا گیا اور اب اوپر سے ہم یہ اس گئر کو ڈال کر یہ بٹھا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موو کرتا ہے اس ویسے سے سونگ گئر کا آ جاتا ہے اب اس کے سپرنگ کی باری ہے ہماری ہے اس کی فٹنگ یہ مکمل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جگہ پر بہترین انداز میں یہ فٹ ہو چکا ہے ابھی اس کو میں گیر بکس کو واپس اس میں بٹھاؤں گا اگر میں اس کو یہ کوشش کروں گا میں سیدھا یوں بٹھا دوں تو یہ قطن ممکن نہیں ہوگا مشکل ہوگا کیونکہ ہر بار اس میں سے کوئی نکوئی گیر نیچے گیرے گا اس کو ہلکا سا ٹیڑا کروں گا اس میں جو ٹیکنیک اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ موٹر کہ جو سپنڈل وہ اس جگہ پر نیچے آنا ہے تو یہ اس کی فٹنگ چک کرے اس گیر کو پہلے میں بٹھاؤں گا اندر جگہ پر یہ اس کے بعد ہی میں سکرو کو سیدھ میں لے آؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ گیر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ابھی اگر سکرو جگہ پر نہیں آتے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو گیر کن تھوڑا سا گھومائیں گے یہ اپنی جگہ پر آپ نے دیکھا بیٹھ گیا ہے کلچ پھنسا دیا اور میں اس کے سکرو گر نوڑا اور میں اس کے سکرو گے کہ یہ اس کے سکرو گیا ہے پھنسا دین کی کوئی سے کفش octو volts سکرو کرنے کے بعد وائرنگ اسی طریقے سے میں گزار لوں گا یہ ہے یہ وائر مینویل پیپر پک اپ کی یہ اس کے لئے ہے اس کے سولین ایڈ کے لئے ہے اس تیرہ بیس میں یہ خراب ہی رہتی ہے لیکن بارل یہ گزر رہی تو یہ ٹری ایڈو کی سولین ایڈ پیپر پک اپ کی اس کی وائر ہے اس کا کلر یلو ہوتا ہے اس کا وائٹ ہے بعض میں یہ یلو کلر لگا ہوا ہے تو اسی وجہ میں نے یلو بولا یہ دو وائر یہ کراس کر لیں یہاں پر اس کو رکھیں ابھی فین کی باری فین کی باری سکریو لگتا ہے فین کے یہاں پر لگنے والا سکریو یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے فین کی باری اور اندر ہیٹرز اور فین کی باری اور باری کے اندر جا کے سکس ہونے یہ جو زیادہ لمبائی ہوتا ہے فین کے کنیکشن گزار لیا فین کی فیٹنگ ہو گئی اب اس کے بعد یہ وائر کو میں احتیاط سے یہ نیچھ اس کی جگہ سے گزاروں گا یہ ہے اس کے دوپلیکسر کے لئے سالین آئٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ وائر ہینڈلنگ کی پٹنگ ہو چکی پریشر رولر گیر لگا دیا ابھی بیک سے وائرنگ کی باری دوپلیکسر کنیکشن اس کے پاس یہ ہے ٹری ٹو سالین آئٹ مینویل اس کے سالین آئٹ گئی اور یہ فین کے کنیکشن سارے کملیٹ ہو گئے ابھی اس کو میں چیک کرتا ہوں کیا اس کا گیر وائز ختم ہو گیا یا نہیں تو اس کو پاور لگانے کے بعد میں اس میں دونٹ کاٹریج لگائی احتیاط سے کبر کو بند کیا پیپرز تیاری مکمل اور یہ آن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گیر نوائز بھی بلکل ختم ہو چکا ہے تو ابھی پھر اس کا میں ایک بار ٹیسٹ پیج لوں گا اور اس کے بعد اور یہ ریڈی ٹیسٹ پیج یہ دیمو پیج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہے ٹیسٹ پیج پیپر آؤٹ نو پیپر اور یہ میں نے اس کے کونفیگریشن پیج اور اس کا سپلائی سٹیٹس پیج یہ میں نے نکال لیں دو پیج ہی کٹھے یہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ایسٹ پی تیرہ بیس اس کا میں نے دو فالٹ اس ایک ویڈیو میں کور کی پہلا فالٹ کہ یہ ٹونر کاٹریج کو قبول نہیں کر رہا تھا دوسرا فالٹ اس کے گیر سے آواز آ رہی تھی وہ اس کے سوئنگ گیر کا مسئلہ تھا میں نے آپ کے سامنے اس کے گریسنگ کی اور اس کے بعد الحمدللہ ہی اوکے ہیں تو میری ایک اور ویڈیو مکمل ہوئی دیکھنے کے لیے شکریہ جزاک اللہ خیر ابھی میرا آخری مرولہ اس کو بند کرنے کا یہ آپ ایسے میری دوسری ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا دپلیکسر ٹرے اس کا لگے گا بیک کور یہ معلومات کے لیے یہ چیز اور یہاں پر شامل کر دوں کہ جو دپلیکسر ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ نشان بناتا ہے یہ دپلیکس پیپر کو نکالنے کے لیے الاگ ہو جائے گا یہ صرف دپلیکسر والوں میں یہ چیز دی ہوتی جو سمپلیکس ہوتے ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہوتی موسیقی 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 موسیقی